بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب قریت سے ہوں گے آپ سب کو اردو زبان یعنی اردو لینگویج کی لیکچر میں خوش حمدید آج ہمارا عنوان ہے درخواست نگاری آج کے لیکچر میں ہم آپ کو درخواست لکھنے کے طریقے کار کے پارے میں بتائیں گے اور درخواست لکھتے وقت پونچ یہ ہم باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے یہ سب سکھایا جائے گا لیکچر کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ آج کے تدریسی مقاصد شیئر کرتے ہیں کہ درخواست کے درخواست تدریسی مقاصد ہیں آپ اس قابل ہوں گے کہ درخواست نویسی کے مقصد ضرورت و اہمیت اور رسول زوابط پر تبادلہ خیال کر سکیں آپ لوگ اس قابل بھی ہوں گے یہ جانے کے اہل ہوں گے کہ درخواست اور حکم میں کیا فرق ہے بیٹا درخواست ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کو حاصل کرنے یا کام کرنے کی گزارش کی جاتی ہے مثلا آپ نے کسی سے کچھ لینا ہے آپ کو کچھ چاہیے آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چاہیے تو اس کو ہم درخواست کہتے ہیں درخواست اور حکم میں کیا فرق ہے درخواست صاحب اقتدار کو لکھی جاتی ہے جبکہ حکم اپنے ماتحت کو دیا جاتا ہے درخواست لکھنے کے اصول زوابت سے آپ کو اگاہ کرتی ہوں کہ درخواست لکھتے وقت سرکاری افسر یا عددار کو مکمل القابو عذاب سے مخاطب کرتے ہیں اور عددار کا مکمل پتہ لکھا جاتا ہے آپ نے پچھلی کلاسز میں بھی درخواست لکھی ہوگی آپ کو پتہانے چاہیے جب ہم درخواست کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم پرنسپل کو لکھ رہے ہیں کسی بھی ادارے کے افسر کو لکھ رہے ہیں تو ہم کیا جیسے آپ کو پہلے بتایا گیا کہ درخواست آلہ افسران کو صاحب اقتدار کو لکھی جاتی ہے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں تو ہم ان کے القابو عذاب سے مخاطب کرتے ہیں جیسے کہ بخدمت جناب پرنسپل صاحب بخدمت جناب چیئرمین وابٹا بخدمت جناب چیئرمین بلدیا وغیرہ وغیرہ درخواست کے تین حصے ہوتے ہیں درخواست تین حصے پر مشتمل ہوتی ہے تدائی حصہ درمیانی حصہ اور اختتامی حصہ ایک تدائی حصہ جو ہوتا ہے بیٹا اس میں مخاطب علی کا ذکر ہوتا ہے جس کو ہم مخاطب کر رہے ہیں جس سے ہم نے درخواست کرنی ہے جو صاحب اقتدار ہے اس کا ذکر ہوتا ہے اس کے القابو عذاب کا ذکر ہوتا ہے اس کے بعد بیٹا درمیانی حصہ ہوتا ہے جس میں درخواست کا اصل مقصد بیان کیا جاتا ہے مثال کی طور پر اگر آپ کو کتابیں چاہیے آپ کو سکول کی لائبری میں کتابیں چاہیے آپ پرنسپل صاحب کو درخواست لکھ رہے ہیں تو آپ ان سے مین مقصد بیان کریں گے کہ آپ کو کتابیں چاہیے کیوں چاہیے کون سے چاہیے کتنی چاہیے آپ جیرمن واپٹا کو لکھ رہے ہیں اپنے بجدی کی بندش کے وجہ سے یا آپ کی لونڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے کسی تو آپ کا مین مقصد بیان کیا جاتا ہے درمیانی حصہ میں کہ وجہ ہے اس کام کی وجہ کیا ہے آپ جو درخواست کر رہے ہیں اور آپ کو کیا چاہیے اس کے بعد بٹا جاتا ہے اختتامی حصہ اختتامی حصہ میں آپ کا تعرف ہوتا ہے یعنی کہ درخواست لکھنے والے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کون ہیں کہاں سے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ سکول میں درخواست لکھ رہے ہیں پرنسپل صاحب کو لکھ رہے ہیں تو آپ اپنا نام اور اپنی جماعت لکھتے ہیں اگر آپ ایلے محلہ کے طرف سے درخواست لکھ رہے ہیں تو آپ ایلے محلہ اور اپنے محلہ کا نام پتہ وغیرہ لکھتے ہیں اسی طرح باقی درخواست بھی لکھی جاتی ہیں جس مضمون جو عنوان ہو درخواست کا بیٹا درخواست لکھتے وقت آپ کو جو بات زیر میں رکھنی چاہیے کہ درخواست لکھتے وقت الفاظ کا چناؤ بہترین ہونا چاہیے عام فہم زبان کا استعمال کریں اور درخواست چھوٹے چھوٹے جملوں میں لکھی جانی چاہیے بیٹا آپ کا جو الفاظ کے چناؤ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ درخواست لکھتے ہیں تو ظاہر ہے آپ سابق قدار کو یا اپنے سے بڑے کو یا پرنسیبل صاحب کو یا کسی کو درخواست لکھ رہے ہیں تو آپ کے الفاظ کا چناؤ بہترین ہونا چاہیے عام فہم زبانوں وہ بہت زیادہ آپ کو اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ درخواست کا چناؤ بہترین کرنے کے چکروں میں آپ ایسے مشکل الفاظ لکھیں کہ جو عام فہم نہ ہو اسی طرح چھوٹے چھوٹے جملوں میں درخواست لکھی جاتی ہے یاد رکھئے یہ بیٹا درخواست لکھتے وقت کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے افسر کا عوضہ لکھئے یعنی کہ جس افسر کو جس کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں سب سے پہلے اس کا عوضہ لکھئے نفس مضمون جو میں نے آپ کو بتایا تھا درخواست کا مین حصہ ہوتا ہے درمیانی حصہ ہوتا ہے جس میں اپنے مقصد بیان کرتے ہیں اس کا آغاز آپ کرتے ہیں گزارش ہے دہائد عدب سے گزارش ہے ملتمس ہوں التماس کرتا ہوں اس سے آپ نے اپنے نفس مضمون کا درمیانی حصہ کا آغاز کرنا ہے جناب علی کے بعد خاتمے پر بائیں جانب درخواست گزار کا نام اور پتہ لکھا ہونا چاہئے ابھی آپ کو میں سامنے ایک سکیچ بھی دکھا دیتی ہوں کیس طرح آپ نے درخواست لکھنی ہے جب ترخواست کے آخر میں بائیں جانب درخواست گزار کا نام اور پتہ آپ کا نام آپ کی جماعت یا آپ کا لکھا آخر میں دائیں طرف تاریخ لکھنا ضروری ہے یہ بھی آپ کو سکیچ میں دکھا دیا کیا ہے اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ نے آخر میں جو آپ نے اپنا تعرف لکھا ہے اس کے آخر میں دائیں طرف بائیں طرف آپ نے اپنا نام پتہ لکھا ہے دائیں طرف آپ تاریخ لکھیں گے اس کے بعد آخری بات جو کہ بہت ضروری ہے درخواست خشکت خشکت صاف اور سادہ الفاظ میں لکھی جائے جی بیٹا جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ کے یہ ایک سکیچ بنا دیا گیا ہے ایک نمونے کے دور پر آپ کو لکھے دیا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے درخواست لکھنی ہے جب آپ اپنی نیٹ کاپی پر درخواست تحریک کریں گے تو سب سے پہلے دائیں طرف تاریخ جو کہ ہمیشہ آپ لوگ اپنی کاپی پر کام کرتے ہوئے لکھتے ہیں بائیں طرف آپ دن لکھتے ہیں جو بھی آج اس دن آپ کام کر رہے ہیں تو درمیان میں آپ کی سبز لائن کے اوپر جماعت کا کام ہوتا ہے آپ جو کہ بدقسمتی سے آپ لوگ جماعت پر کام نہیں کر رہے اس کے بعد انوان ہے بیٹا جب آپ انوان لکھتے ہیں آپ کی درخواست ہے آپ کا خط ہے آپ کے تو بھی ہے تو انوان لکھیں گے آپ اس کے بعد درخواست لکھیں گے آپ ریچے آپ درخواست کا جو انوان ہے وہ لکھیں گے کہ کس ٹروپک پر آپ درخواست لکھ رہے ہیں درخواست پر ایسی ریسیٹیفکیٹ ہے یا آپ کو کسی اور مقصد کے لئے جس مقصد کے لئے بھی آپ درخواست لکھ رہے ہیں درخواست کا نام یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد بیٹا ایک لائن چھوڑنے کے بعد آپ لکھیں گے بخدمت جناب پرنسیبل صاحب اسکری سیمٹ موڈل سکول واہ یہ وہ درخواست ہے جب آپ نے اپنے سکول کے لئے لکھنی ہے اس کے بعد بیٹا آپ نے اچھا یہ جو لکھا ہے دو لائنوں میں لکھا ہے دو لائنوں میں اس نے لکھا ہے کہ اکثر اوقات ایسی ہوتا ہے جس کو درخواست لکھ رہے ہیں اس کے عوضہ یا اس کا متعلقہ جو دپارٹمنٹ ہوتا ہے ادارہ ہوتا ہے اس کا نام تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو یہ بتا دے گیا کہ آپ دو لائنوں میں لکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ دو لائنوں میں پورا آج ہے اس کے بعد بیٹا اس کے نیچوے لائن میں درمیان میں آپ لکھیں گے جناب علی اس کے بعد یہ ہے آپ کا نفس مضمون جہاں پہ لکھا ہے نہائی تعدب سے گزارش ہے نہائی تعدب سے گزارش ہے کے بعد آپ نے گزارش عرض کریں گے کہ آپ کا جو مین مقصد ہے آپ نے مدہ بیان کریں گے اس کے بعد بیٹا جب آپ لکھیں گے ترخواست اس کے بعد آخر میں آپ نے لکھنا ہے آپ کی اینوازش ہوگی اینوازش ہوگی کے بعد اسے اگلی لائن میں درمیان میں آپ لکھیں گے درمیان سے آپ تھوڑا سا اس کو بائن طرف لے جائیں گے تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں الارس کے بعد پھر آپ نے جیسے کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا کہ آپ نے بائن طرف اپنا تعرف یعنی کہ اپنا نام وغیرہ جو بھی لکھنے آپ کا شاگل نام اور جماعت جماعت میں آپ دیکھیں در دائن طرف میں نے تیر کا نشان لگایا ہے تیر کا نشان آپ نے اپنی کاپی میں نہیں لگانا آپ کو سمجھانے کے لئے لگایا گیا ہے کہ جس لائن میں آپ جماعت لکھیں گے اسی لائن میں دائن طرف آپ اپنی تاریخ جس طرف تاریخ کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں وہ آپ نے تحریر کرنی ہے امید ہے آپ کو درخواست لکھنے کا طرق اقار اچھے طرح سمجھ آیا ہوگا اس تمام طریقہ کار کو اور ان تمام اہم باتوں کو جو آپ کو بتائی گئی ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اپنی نیٹ کاپی پر اپنی اصل کاپی میں درخواست تحریر کریں گے اللہ حافظ